بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ و طالبات خوش آمدید گزشتہ ہفتے سے میں نے آپ کے ساتھ کچھ ویڈیوز شیئر کی اور ان ویڈیوز میں میرا موضوع جو رہا وہ زبان آموزی رہا یعنی لنگویج لرننی چونکہ ہمارا سیلیبس جو ہے وہ دو پورچنوں پر ہے ایک ہے لنگویج لرننگ اور دوسرا ہے پروز پورچن اور آج کی جو کلاس میں بنانے جا رہا ہوں یہ میں فقط بارویں جماعت کے لئے چونکہ ہمارے کشمیر کے طلبہ جو ہے جہاں جہاں سے بھی ہوں تو فارسی طلبہ ہوں جو بارویں جماعت میں پڑھتے ہوں تو وہ اس ویڈیو سے استفادہ کر سکتے ہیں تو میں نے جو آپ کی کتاب گلستان فارسی حصے دوم اس میں سے جو آپ کا پہلا پورچن جو ہے پروز کا جو پہلا حصہ جو ہے وہ ہے آپ کا ایک چھوٹا سا اقتباس جس کا انوان ہے بنامِ خدا آپ اپنی کتاب کھول کے دیکھ سکتے ہیں آپ کی کتاب گلستان فارسی حصے دوم کے صفحے اکاون پر یہ جو چھوٹا سا اقتباس ہے موجود ہے بنامِ خدا اور میں یہ اقتباس آپ کے لئے پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو یہ پڑھ کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جو جو میرے طالب علم اس ویڈیو سے استفادہ کرتے ہوں وہ اپنی کتابیں کھولیں اور اپنی کتاب کے صفحے اکاون پر جائیں اور اکاون صفحے پر جا کر اس اقتباس کا متعلیہ کریں میں آپ کے لئے سب سے اول یہ اقتباس پڑھتا ہوں اقتباس کا انوان ہے بنامِ خدا خدا پاک را ستائش کی نیک است و نیکی را می پسندد آدمی را فرید گوش و چشم و دست و زبان بی او بخشید تا ہر چی بند دے بشنود و بیند و بکوند و بگوید ہمیں نیک باشد ان چنین مرد نیک را خدا بزرگ می پسندد یہ ہے آپ کا چھوٹا سا اقتباس آپ کی کتاب صفحے اکاون میں سے جس کو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا میں یہاں پہ اس کا انوان بورٹ پر لکھتا ہوں مضمون ہمارا فارسی ہے اور ہمارا آج کا موضوع جو ہے یہی اقتباس جس کا انوان ہے بنامِ خدا یہ جو سب سے اول آپ اس انوان کا جو حرف ہے ب آپ کبھی کبار کہتے ہیں کسی کو جب آپ کسی کو قسم کھا کر کہتے ہیں آپ کہتے ہیں بخدا یعنی خدا کی قسم یہ بجو ہے یہ حرفِ جار ہے یعنی جسے حرفِ رابط بھی کہتے ہیں جسے انگلیش میں پریپوزشن میں گنا جاتا ہے جسے عام طور پر کنجیکشن کہتے ہیں جو دو جملوں کو آپس میں ملاتا ہے بعض دفعہ یہ جو با ہے یہ کسی بھی جملے کو شروعات کرنے سے پہلے لکھا جاتا ہے یا اس کو حرفِ اضافی بھی کہہ سکتے ہیں بنامِ خدا خدا کے نام سے اور بحثتِ مسلم بحثتِ مسلم ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں پالنے والا ہمیں پیدا کرنے والا ایک ہی ذات ہے وہ ہے اللہ اور اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں ان میں سے ایک صفات یہ بھی ہے کہ جس کو فارسی عام طور پر جب بھی اللہ تعالیٰ کو بلاتے ہیں اب تو یہ عرفِ عام میں بولا جاتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے وہ ہے اللہ اور یہ جو خدا ہے خدا کے معنی ہے مالک عام طور پر آپ جب فارسی کتب کا متعلیہ کرتے ہیں تو آپ کو اس میں سے یہ بھی ملتا ہے قدب خدا یعنی کہ مالک کو کہتے ہیں زمیندار جو بڑا حیثیت والا زمیندار ہوتے ہیں فارسی والے اس کو بھی خدا کے نام سے موصوم کرتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے عرفِ عام میں اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے خدا بنامِ خدا خدا کے نام سے اس کے بعد جو ہم نے پڑھا خدایے پاکرا ستائش کی نیک آست خدایے اور یہاں پہ جو چھوٹی یہ ہے یہ جس کو ہم فارسی میں کہتے ہیں تو یہ حرفِ اضافی ہے یا بعض دفعے یہ حرفِ نسبتی بھی استعمال ہوتا ہے یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ذات ہے تو خدایے پاک خدایے پاک پاک جو ہے اس کے ساتھ نسبت جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے پاکی ذات ہے منزہ ہے خدایے پاکرا ستائش کی نیک آست خدایے پاک کو تعریفیں اللہ تعالیٰ کی حمد جس کو ہم کہیں کی نیک آست جو پیارا ہے وَنِيْكِ رَامِي پَسَنْدَدْ اور جو نیکی کو پسند کرتا ہے وَنِيْكِ رَامِي پَسَنْدَدْ اور نیکی کو جو پسند کرتا ہے آدمی رَا آفَرِيد آفریدن سے ہیں آفرید آفریدن کے مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے آدمی رَا آفرید انسان کو بنایا گوش و چشم و دست و زبان بِعُو بَخْشِد اتنا ہی نہیں پیدا ہی نہیں فرمایا بلکہ انسان کو گوش گوش کہتے ہیں کانوں کو وَچَشْم اور آنکھیں وَدَاست اور ہاتھ وَزُبَان اور زبان جسے ہم بولتے ہیں بِعُو بَخْشِد اسے عطا کی کس کو انسان کو عطا کی تاہرچ بندِ بِشْنَوَد تاکہ جو بھی انسان سنے بِشْنَوَد بِشْنَوَد شنیدن سے نکلائے شنیدن سے نکلائے یہ جو یہاں پہ ہے بِشْنَوَد یہ اصل میں مزارے ہیں present form ہے شنیدن کی شنیدن مطلب ہوتا ہے سُننا یہ وَب ہے سُننا to hear اسی طرح ہے ہمارے اس اقتباس میں وَبِینَوَدْ یعنی دیدن سے دیکھنا بینَوَد 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 یعنی دیکھنا یہ present form ہے اسی طرح ہے ہمارے پاس بِکُنَد یہ کردن سے یعنی کرنا بِکُنَد یعنی کُنَد جو ہے present form ہے بِ جو ہے یہ اس کے ساتھ حرف اضافی ہے بِکُنَد جو ہے بِ جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ حرف اضافی ہے اور کُنَد جو ہے یہ کردن کی present form ہے وَبِگُوِیَد گُوِیَد گُوپتن سے نکلا ہے گُوپتن کے مطلب ہوتا ہے کہنا to hear گُوپتن کے مانا ہوتے ہیں کہنا to hear سننا اور ادھر میں لکھتا ہوں اس کو بِگُوِیَد جو ہے جیسے میں نے کہا یہاں بِکُنَد پہ اسی طرح ہم پہ بِجو ہے حرف اضافی ہے اور اس کے ساتھ گُویَد جو ہے گُویَد گُوپتن کا present form ہے جسے اردو میں یا فارسی میں مزارے کہتے ہیں آئیے اب میں اس جملے کو پھر سے دور آتا ہوں آدمی را فرید آدمی کو بنایا آدم سے آدمی انسان کو بنایا گوشو چشمو دستو زبان بِعُو بَخشید اسے کان دیئے اسے آنکھیں دیں اسے ہاتھ دیئے اور اس کو زبان اتا کی تا حرچ بندِ بشنو تا کی اللہ تعالیٰ کا غلام انسان بندِ غلام تا حرچ جو بھی بندِ بشنو جو بھی بندہ جو بھی غلام سنے وَبِینَت اور دیکھے وَبِقُنَت اور کرے وَبِگُوئِت اور کہے ہمہ نیک باشت سب اچھا ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہاتھ پاؤں آنکھیں کان دیئے ہیں یہ اس لئے اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں تاکہ ہم ان کے ذریعے سے اچھے کام سرانجام دیں اگر کان کا کام جو ہے سننا تو ہم اچھی بات سنیں نہ کہ ہم گیبت میں بیٹھ جائیں اور گیبت سنیں ہمیں ہاتھ دیا ہے تو ہاتھ کی جو ہے یہ اچھائی یہ ہے کہ ہاتھ سے ہم کسی کو خیر پہنچائے نہ کہ کسی کو شر پہنچائے اسی طرح جو ہمارے باقی آزا وہ جوارے ہیں تو ان سے بھی ہمارے اچھے کام کا صدور ہو ان چنین مرد نیک را خدای بزرگ می پسندد اور جو انسان جسے اللہ تعالیٰ نے یہ آزا دیئے ہیں ہاتھ کان آنکھیں زبان اور جو یہ انسان ان کو اچھے کام میں استعمال کرتا ہے تو یہاں پہ لکھنے والا کہتا ہے ان چنین مرد نیک را ایسے نیک انسان کو خدای بزرگ می پسندد ہمارا بزرگ بزرگ کہتے ہیں بڑے ہمارے رب زلجلال سب سے بڑے پروردگار پسند فرماتے ہیں مارا ہم بائد اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہمین تورکا اور حاکنیم کہ ہم بھی ایسے ہی کام کریں کیسے کام نیک کام کریں کہ از پسنددگان خدا باشیم تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیاروں میں سے ہو جائیں میں پھر دورات دوں مارا ہم بائد اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہمین تورکار حاکنیم کہ ایسے نیک کام کریں کہ از پسنددگان خدا باشیم تاکہ ہم اللہ کے پیاروں میں سے ہو جائیں چونکہ اللہ تعالیٰ نیکی کو پسند فرماتا ہے پہلے ہی جو سطر جو تھی اس میں ہم نے پڑھا خدا یہ پاک را ستائش کی نیک اللہ تعالیٰ کو تعریف ہے جو نیک ہے وہ نیکی رامی پسندت اور نیکی کو پسند کرتا ہے آدمی را فرید انسان کو پیدا فرمایا غوش و چشم و دست و زبان بھی او بخشید اس کو کان آنکھیں ہاتھ اور زبان اتا کی تا حرچ بندہ بشنوت تاکہ انسان جو بھی سنے وہ بی نیت اور جو بھی دیکھے وہ بی کونت اور جو بھی کرے وہ بی گویت اور جو کہے ہمیں نیک باشد سب اچھا ہو انچنین مرد نیک را خدا بزرق می پسندت اور جو ایسے نیک اور اچھے کام کرتا ہے اس کو ہمارا رب زلجلال اللہ پسند فرماتا ہے ہمارا ہم بائد اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہمین تور ایسے ہی کار حاکنین ایسے نیک کام کریں کہ از پسند دیدغان خدا باشین تاکہ ہم اللہ کے پیار امہ سے ہو جائے تو یہ جو ہم نے چھوٹا سا اقتباس پڑھا اس کا معنی میں نے آپ کو سمجھایا اور اگلی کلاس میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں باقی وسلام اللہ حافظ